کل چار پانچ گنڈا آئے گا ہمارے گھر میں اور ڈنڈے کی زور پہ کہے گا کہ ہمارا گھر ہے تم نے ہمارا گھر توڑ کر یہاں پر تم نے گھر بنایا ہے تو پھر کوٹ یہ کہے گے کہ بھائیہ وہ گنڈے بڑے دعوے دار ہیں وہ گنڈے اکثریت میں ہیں تم ایک کام کرو ان کو دے دو تم کو دوسری جگہ زمین دے دیتے ہیں یہ تو ایسا ہو جائے گا پھر فیصلے کا کیا مطلب ہے عدالت کا کیا مطلب ہے عدالت مطلب انصاف یہ تو انصاف نہیں ہے یہ تو ظلم ہے حالانکہ بازار میں تو ساری ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں بازار تو وہ جگہ ہے جہاں ہر کسی کو جانا پڑتا ہے جہاں ہسپیٹل ہے اور جہاں اور بھی دوسری ضروریات کی چیزیں ملتی ہیں وہ تو اللہ کو زیادہ پسند ہونا چاہیے لیکن نہیں اللہ نے بازار کو مارکٹ کو پسند نہیں کیا ہے اللہ نے مسجد کو پسند کیا ہے بازار کو نہ پسند کرنے کی وجہ کیا ہے پتا ہے وہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے وہاں چغل خوری بہت ہوتی ہے وہاں بیمانی بہت ہوتی ہے آپ ایک چائے کی دکان پہ بھی اگر جائیں گے گاؤں سماج میں جو چائے کی دکان ہوتی ہے جہاں دس آدمی جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک دوسری کی برائی شروع کر دیتے ہیں ایک چائے کی دکان میں دن میں پندرہ سے دن میں کم سے کم پچاس سو آدمی پہنچتے ہیں تو پانچ دس آدمی تو ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں بیٹھے ہیں پاس میں دوست ہیں آپس میں چائے پی رہے ہیں ارے تم کو معلوم ہے فلاں نے ایسا کیا ہے فلاں کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ تو اتنا خراب آدمی ہیں اس کی حرکت اتنی گندی ہے چائے پی رہے ہیں اپنی لیکن دوسری کے خلاف بول کر اپنے آپ پر گناہ کا بوز ڈال رہے ہیں چغل خوری کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو چغل خور ہوگا دوسری کی برائی پیش کرے گا بیان کرے گا لا يدخل الجنت قطات چغل خور جنت میں نہیں جائے گا بیمانی مارکٹ میں ایک سامان ہے دس روپے کی خرید کر لے کر آیا ہے لیکن بیچنے کے لیے وہ کیا بولتا ہے ارے یہ سامان میں مجھے خود پندرہ روپے کا پڑا ہے میں آپ کو سولہ روپے میں دے رہا ہوں جھوٹ ہے سامان آپ بھلے ہی دس روپے میں لائیں آپ اس کو بیس میں بیچ سکتے ہیں لیکن آپ جھوٹ نہ بولیں آپ لائیں دس میں آپ بولیے کہ بھئی آپ کو اس کی قیمت بیس روپے پڑے گی یا اٹھارہ روپے میں پڑے گی یا سولہ روپے میں میں دوں گا آپ کو اگر فائدہ ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لے لیجیے لیکن وہاں کہاں کو جو لینے والے ہوتے ہیں اس کو امپریس کرنے کے لیے اس کو پٹانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ارے آپ لے لیجیے میں پندرہ کا لائیا ہوں آپ سولہ میں لے لیجیے بس آپ سے ایک روپے کا منافع لینا چاہتا ہو حالانکہ وہ لائیا ہے دس روپے میں یہ جھوٹ ہے اس طرح کاروبار کرنا اس طرح تجارت کرنا ناجائز اور حرام تجارت کیجئے کاروبار کیجئے بلکہ تجارت ہی ترقی کا راستہ ہے ایڈوکیشن کے بعد تعلیم کے بعد ترقی کا جو راستہ ہے وہ تجارت کا ہے وہ بجنس کا ہے کاروبار کا ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سال کی عمر سے لے کر چالیس سال کی عمر تک محمد الرسول اللہ نے کاروبار کیا ہے تجارت کی ہے آپ علیہ السلام نے اور یہی تجارت کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجارت میں ایمانداری کی وجہ سے تجارت میں صداقت کی وجہ سے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے آپ کبھی بیمانی نہیں کرتے تھے آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے آپ قرض کسی سے پیسے لیتے تھے ایک یہودی سے کہ لو میں تم سے دس روپے لے رہا ہوں قرض مجھے تم دس ہزار روپے دے دو میں تم کو پانچ دن کے اندر اندر واپس لوٹا دوں گا تو پانچ دن کے اندر اندر آپ علیہ السلام وہ دس ہزار روپے واپس لوٹاتے تھے کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے سامان میں جو بھی کمی ہے آپ اونٹ کا کاروبار کرتے تھے اور دوسری مضبوط اشیاء کا کاروبار کرتے تھے اگر اونٹ میں کوئی کمی ہوتی تھی اونٹ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو بتا دیتے تھے کہ اس اونٹ میں یہ کمی ہے اس اونٹ کے پیر میں درد ہے یا اس اونٹ کی ایک ٹانگ لنگری ہے نہیں چل سکتی ہے آپ بتا دیتے تھے فوراً اور اس کی قیمت بھی بتا دیتے تھے کہ یہ اونٹ ہے صحیح ہے تندرست ہے اس کی قیمت ایک لاکھ درم ہے یہ اونٹ ہے اس کی ٹانگ ٹو ٹو ٹی وی اس کی قیمت پچاس ہزار درم ہے آپ کو لینا ہے تو لیجئے کاروبار کا یہ سسٹم ہے یہ نظام ہے اگر آپ دکان کرتے ہیں آپ دکان کرتے ہیں کوئی سامان آپ بیچتے ہیں اس میں اگر کوئی کمی ہے تو آپ اس کو چھپا کر مت رکھیں آپ اس کو فوراً سامنے والے کو بولیے آپ کو یہ سامان لینا ہے لیجئے اس کے اندر یہ چیز کم ہے اس میں یہ نقصہ ہے اس لئے ہم آپ سے قیمت کم لیں گے ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ فروٹ کے دکان پہ جائیے فروٹ لینے کے لئے جاتے ہیں اور کبھی کبھی سیپ دیکھتے ہیں سیپ کے اوپر میں ایک وہ لگا دیتے ہیں ایک اسٹیکر لگاتے ہیں اور سیپ جہاں سے خراب ہوتا ہے وہیں پر وہ اسٹیکر چپکا دیتے ہیں کلو بگ گیا چلا گیا میرے پاس پیسے آگئے سامنے والا آپ کیا واپس لے کر آتا ہے نہیں آتا وہ لے کر چلا گیا دور کا تھا لیکن اس کو نقصان ہوا اس کے ساتھ آپ نے یہ فراد کیا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار اتنے سچے کہ نبی ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو لوگوں نے السادق اور الامین کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں محمد الرسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں امانت دار ہیں لیکن ایسا کم ہوتا ہے مارکٹ میں بازار کے اندر میں کچھ نہ کچھ تو گربڑی ہوتی ہے اسی لئے اللہ نے اس جگہ کو پسند نہیں کیا آج کل مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے شیئر مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے آج کل جو رشوت کی تھیلی دیتا ہے وہی نمبر ون کا بجنس مین بن جاتا ہے آج کڑو اور روپے پھیکو پیسہ پھیکو تماسہ دیکھو وہی ہو رہا ہے آج جتنے بھی کرپ لوگ ہیں وہ نمبر ون کا بجنس مین بنا ہوا ہے جو پی ایم کا دوست ہوگا وہی نمبر ون ہوگا جو سی ایم کا دوست ہوگا وہی نمبر ٹو کا ہوگا کبھی بھی امانت داری کی وجہ سے کبھی بھی صداقت کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھے ہیں تجارت کی دنیا میں نام اگر کسی نے کمایا ہے سچائی کی وجہ سے امانت داری کی وجہ سے یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے آپ علیہ السلام نے عیساء کر کے دکھایا ہے پوری دنیا کو ایک مرتبہ کا باقیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیس اوٹ تھا اوٹ بیس اوٹ بیس اوٹ خرید و فروخت کرنے والے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دس مال خرید کر لاتے ہیں دس بھینس خرید کر لاتے ہیں دس گائے خرید کر لاتے ہیں اس کو پانچ دن دس دن رکھنے کے بعد پھر کہیں بہتر مارکٹ ہو تو اس کو وہاں لے کر جاتے ہیں ہم خریدتے ہیں بھئی پچاس لاکھ میں لیکن جب بیچنا ہوتا ہے تو ہم ساٹھ لاکھ تیمد رکھتے ہیں منافع بھی ہونا چاہیے تو آپ علیہ السلام کے پاس بیس اوٹ تھے لیکن ان میں ایک اوٹ کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی کٹی ہوئی تھی وہ اوٹ نہیں چل نہیں سکتی تھی تو آپ جب مارکٹ میں لے کر گئے تو فوراں پہنچتے ہیں تو آپ کو خبر آتی ہے آپ کو کہیں جانا ہے تو محمد علیہ السلام وہاں چلے گئے آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ تم یہ بیس اوٹ لو اور تم اس کو بیچنا اور ہاں یاد رکھو یہ جو اوٹ ہے اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے جو بھی لینے کے لئے آئے گا اس کو سب سے پہلے اس کی کمی کو بتا دینا کہ اس اوٹ کے اندر یہ کمی ہے اور اوٹوں کی قیمت ایک ایک لاکھ درہم ہے لیکن اس اوٹ کی قیمت ایک لاکھ نہیں بلکہ پچاس ہزار درہم ہی ہے آپ علیہ السلام چلے گئے وہ خادم لے کر وہاں پر مارکٹ میں اپنے اوٹ لے کر بیٹھا رہا ایک یمن کا تاجر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا اوٹ کہاں ہے ان کا مال کہاں ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہاں پر وہ جو لڑکا کھڑا ہے اس کے پاس ہے تو وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مال کن کا ہے کہاں جاتا ہے محمد ابن عبداللہ کا اس وقت اللہ کے نبی نبی نہیں نے بنے تھے نبوت نہیں ملی تھی آپ کو آپ رسول نہیں بنے تھے آپ جوان تھے آپ تاجر تھے آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور آپ یتیموں کے سہارہ بنتے تھے اور آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے آپ سچے تھے آپ جوا نہیں کھیلتے تھے آپ شراب نہیں پیتے تھے آپ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتے تھے آپ بڑے نیک تھے آپ بڑے سچے تھے اور آپ ایماندار تھے آپ محمد رسول اللہ کے مال کے بارے میں پوچھ کروایا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیس اونٹ ہے یہ لو پیسے بیس لاکھ درہم دے دیئے چلتا بنا خادم جو تھا وہ پیسہ لے کر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو بیس لاکھ درہم ہے کم ہونا چاہیے نا کیونکہ ایک اونٹ کی ٹانگ ٹو ٹو ٹی وی تھی اس کی قمت تو ایک لاکھ درہم نہیں ہے ہم نے تو منع کیا تو خادم کہتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے مجھے یاد نہیں رہا بتانا ہم بھول گئے آپ نے جو بات کہی تھی ہم نہیں بتا سکے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم نے بہت بڑے غلط دیکھی تم نے دھوکہ کیا اس تاجر کے ساتھ تم نے فراد کیا حالانکہ وہ گلام بھول چکے تھے وہ نہیں یاد رہا ان کو آپ نے کہا کہ کہا کا تاجر تھا کہا کہ یمن کا تھا کہا بیٹھو میرے پاس ان بیس اونٹوں کا تذکرہ سنسکرت زبان میں بھی ہے سنسکرت میں یوگی جی کی کتاب میں بیس اونٹنیاں ان کی ملکیت میں ہوں گی اس طرح یس ریگستان کا جہاز ریگستان کا ہوای جہاز کس کو کہا گیا اونٹ کو سب سے زیادہ تیز ریگستان میں ریگستان سمجھتے ہیں ریتیلی زمینی راجستان میں جائیں گے تو اتنا اتنا ریت ملے گا آپ کو رازتے میں چارہ طرف تو اس ریگستان میں نہ گاڑی چل سکتی ہے تیز نہ آپ چل سکتے ہیں تیز کچھ نہیں اس ریگستان میں ایک ہی جانور تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے وہ ہے اونٹ اس کو اونٹ ریگستان کا ہوای جہاز بتلایا گیا اس طرائیس پرواہی جو ودومن تو دویردش بیس اونٹنیاں اس کل کی اوتار کے پاس ان کی ملکیت ہوگی یعنی آخر زمانے میں ایک جو اوتار آنے والا ہے اس کے پاس بیس اونٹنیاں ہوں گی بیس اونٹنیاں اور بیس اونٹنیاں بیس اونٹ ہمارے نبی کی زندگی میں یہی تجارت کی بازار میں ملتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی ہی کل کی ہیں اور ہمارے نبی ہی اوتار ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کس کو ڈھولنے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مورتی کے پران پرتشتھا کرنے چلے جاتے پران پرتشتھا سمجھتے پران پرتشتھا پران مطلب جان پرتشتھا منے رکھنا ابھی بائیس تاریخ کو پران پرتشتھا ہوا ہے یعنی جان رکھی گئی ہے یعنی جان روح ڈالی گئی ہے کس میں روح کون ڈالتا ہے بچہ پیدا ہوتا ماں کے پیٹ میں کون روح ڈالتا ہے اللہ ڈالتا ہے یہاں الٹا ہوا ہے یہاں موڈی جی نے اللہ کے روح ڈال دیا ہے یہی بات سمجھ سے بہار ہے ہم اسی دن سے کنفیوز ہیں یہ ہوا کیسے رام خدا ہے نا ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا بھگوان ہے ان کا عشور ہے وہ مریادہ پرشت تمشری رام چندر جی کو وہ عشور مانتے ہیں تو رام عشور ہوئے یعنی خدا ہوئے اور خدا کا بندہ کون ہوا موڈی جی ہوا پتا چلا کہ موڈی جی نے ہی رام کو زندہ کیا رام کو پیدا کیا حالانکہ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ رام چندر جی موڈی جی کی مورتی میں روح ڈالتے لیکن یہاں الٹا ہو گیا معاملہ اب کیسے خدا بھائی جو انسان روح ڈال لہا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح ڈالی ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اللہ اللہ ہے آدم انسان ہے ان کو جب بنایا ان کی جسم کو بنایا مٹی سے پیدا کیا وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ مجھے سما بن کر تیار ہو گیا دھانچہ بن کر تیار ہو گیا تب اللہ نے پران پر تشتھا کیا وہاں پر اللہ نے کیا اللہ نے وہ سروشکتی مانے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے اندر جان ڈالتا ہے کون اللہ لیکن ہمارے بھارت کے اندر میں اتحاس نہیں شاستر کو الگ کر دیا گیا شاستر ایک طرف شاستر سے بڑے یہاں پر یہ پاکھنڈی لوگ ہو گئے جو کرسی پر بیٹھے ہیں انہوں نے خدا کو ہی زندہ کر دیا خدا کو کی باڈی میں جان ڈال دی کل قیامت میں پوچھیں گے شریر رام چندر جی موڈی جی سے خدا میں تھا کہ تم تھے میری توہین کر دی مجھے زندہ کیا دنیا کے انسانوں کو ان کو پران میں ڈالتا ہوں اور تم نے میری پران پر تشتھا کر دیا وہ بھی پورا ہونے سے پہلے پہلے پورا ہونے سے پہلے پہلے کوئی چیز پران پر تشتھا جو مورتی کی جاتی ہے وہ جب کی جاتی ہے جب پوری بیلڈنگ پورا اسٹریکچر پورا مندر جب بن جائے تب ہی وہاں جو مورتی رکھی جاتی ہے صرف پانچ مورتی میں کا پران پر تشتھا کیا جاتا پانچ مورتی کا ان میں سے شریر رام چندر جی کی مورتی نہیں آتی شری کرسن جی کی بھی نہیں آتی ان میں سے گنیش جی کی مورتی آتی ان میں سے دیوی جی کی مورتی آتی ان میں سے شیف جی کی مورتی آتی ان میں سے لوکیش کی مورتی آتی ہے یہ پانچ مورتی اگر ہے تو اس مورتی میں پران پرتشتھا کیا جات سکتا ہے یہ سنکرہ اچاریہ لوگ بولتے ہیں سنکرہ اچاریہ کون سنکرہ اچاریہ اس کو بولتے ہیں جو عیشور کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا جن کا درجہ ہوتا ہے سنکرہ اچاریہ کے بعد یہ سارے یوگی پناہ ڈمہ کا یہ سب بعد میں آتے ہیں گروہ مہاراج پروہید یہ سب بعد میں آتے ہیں پہلے نمبر پر سنکرہ اچاریہ چاریہ شنکرہ اچاریہ بھارت کے اندر چاری ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پران پرتشتھا ناجائز اور حرام ہے کیوں ابھی پوری باڈی سٹیکچر مندر کا بنا نہیں ہے پران پرتشتھا نہیں کر سکتے اور پران پرتشتھا کے لیے شریرام چندر جی کی مورتی کے لیے پران پرتشتھا نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ بات تو انسانوں کے عقل میں بھی نہیں آتی کہ ارے جو خدا ہوتا ہے وہ انسانوں کے باڈی میں رو ڈالتا ہے یہ ماجرہ کیا ہے کہ ایک انسان خدا کے رو میں باڈی میں رو ڈال لہا ہے یہ لوجک کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے یہ عشور کی توہین ہے یہ خدا کی توہین ہے ہم میں سے کوئی مفتی صاحب کوئی مولانا صاحب یوں کہیں کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں وہ فنا کی باڈی میں رو ڈالنا ہے تو آدمی کہے گا بے وقوف ہو گئے مولانا صاحب آپ تو کافر ہو گئے آپ تو مشرق ہو گئے یہ کام تو اللہ کا ہے لیکن یہاں پر الٹا ہو رہا الٹی وہ ندی بہ رہی ہے اللہ سمجھ دے ان لوگوں کو بے رہے کہے وَدْو مَنْتُ دِوِرْدَشْ وَرْشَمْحَارَتَشْ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چرچان اس منطر میں کیا گیا ہے اونٹ کے ذریعے سے تو جناب محمد الرسول اللہ نے اپنے خادم سے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹی ہی ہے وہ جاپا وہ جرمنی تک یا وہ یمن تک نہیں جا سکتی ہے چلو گھوڑا نکالو گھوڑے پر بیٹھے خادم کو ساتھ میں لیا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کچھ دور جانے کے بعد اس تاجر کو پکڑ لیا اس تاجر سے ملاقات ہوئی اس تاجر سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ اونٹ آپ نے کس سے خریدا انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک اونٹ واپس کر دیجئے پیسہ واپس لے لیجئے انہوں نے کہا کہ کیوں یہ میں ایک اونٹ واپس کیوں کروں گا تو آپ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ نے جو اس وقت نبی نہیں بنے تھے محمد ابن عبداللہ نے کہا یہ اونٹ آپ کے یمن تک نہیں جا سکتی اس کے اندر کمی ہے اس کے اندر میں اس کے ٹانگ ٹوٹی ہی بھی ہے اس لئے آپ پیسے لیجئے وہ اونٹ دیجئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اونٹ نہیں جا سکتی جیسے بھی ہو ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ بہت دنوں کے بعد بہت دنوں سے کوشش میں تھے کہ بھئی مکہ میں محمد ابن عبداللہ سے خریدنا ہے ہمیں اونٹ کئی دنوں کے بعد کئی سالوں کے بعد ہمیں وہ مال ملا ہے وہ موقع ملا ہے کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے اونٹ ہمیں ملے تو ہم تو بڑے ہمیں آرے لئے غریمت کی بات ہے ہم واپس نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہ جانتے نہیں تھے ان کو شکل سے نہیں جانتے تھے لیکن کس سے جانتے تھے آپ علیہ السلام کی امانت داری کی وجہ سے آپ مشہور تھے آپ ہوتا ہے نا کہ آدمی کبھی شکل سے نہیں پہچانا جاتا لیکن اس کے اچھے کام کے وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ فلا آدمی ہے گاؤں میں فلا بستی میں وہ بہت اچھا انسان ہے تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کے اونٹ کو خریدنے کے لئے میرے جو آقا ہے میرے جو مالک ہے میں تو غلام ہوں تاجر بن کر آیا ہوں اور یہ نصیحت کی گئی تھی جا رہے ہو مکہ میں شہر مکہ میں جاؤ جانے کے بعد تم کو بھلے ہی ایک ہفتہ رکنا پڑے رکنا لیکن مال تم صرف محمد ابن عبداللہ ہی سے خریدنا کیونکہ وہ پیور مال دیتا ہے وہ کبھی غداری نہیں کر سکتا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا انہی سے مال لے کر آنا اسی لئے میں نے مال لیا ہے ہمیں یقین ہے کہ مال کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی تو محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ نہیں مال میں کمی ہے اسی لئے میں واپس آیا ہوں تمہیں بتانے کے لئے کہ فنا اونٹنی کو نکالو دیکھو اس کے اندر کمی ہے کہ نہیں ہے وہ آدمی پیروں پہ گر گیا اور یہ کہا کہ اسی صفات کی وجہ سے شاید میرے آقا نے کہا تھا کہ بھئی تین چار دن تک میں نے انتظار کیا ہے آپ کے مال کو خریدنے کے لئے اللہ آپ کو سلامت رکھے ٹھیک ہے میں واپس کرتا ہوں واپس کر دیا گیا پیسے آپ نے ان کو دے دیئے لیکن یہ ہوتی ہے سچائی یہ ہوتی ہے امانت داری اگر ہم لوگ ہوتے جو خراب مال تھا پورا پیسہ بھی مل جائے تو خوش ہوتے ہیں ارے اچھا ہوا برا مال تھا پیسے بھی پورے مل جائے دو خوش ہوتے لیکن محمد رسول اللہ نے جا کر کے کہاں اور بتایا اگر ایسی سچائی دنیا میں قائم ہو جائے ایسی امانداری دنیا میں قائم ہو جائے تو بیمانی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی ہر کوئی ترقی کرے گا لیکن یہ ترقی کون کر رہا وہ آدانی وہ امبانی وہ جو این ایف ڈی کے اندر گڑھ بڑی کر کے شیئر مارکٹ کے سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں غریبوں کا خون چوس لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروباری کو تو جگہ ہی نہیں ملتی ہے جناب اگر ایمانداری سے کسی نے نام کمایا ہے تو پوری تاجر کی دنیا میں تجارت کی دنیا میں ایک نامک کی دنیا میں ارث ویبستہ کے سسٹم میں اگر کسی کا نام بڑا ہے تو وہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہے میرے بھائیو آپ علیہ السلام نے تجارت کی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صرف آئے بعد میں اور کرنے لگے پڑھو لا الہ الا اللہ نہیں آپ نے تجارت کی بہت بڑے تاجر تھے تو تجارت کے اندر گربڑی ہوتی ہے اور یہ ہوتا کہاں ہے مارکٹ میں زیادہ ہوتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بازار اور مارکٹ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند نہیں ہے پسند کونسی جگہ ہے اور ہم لوگ مسجد میں زیادہ وقت بتاتے ہیں نہیں نماز پڑھی گئے وقت دیکھتے ہیں دو منٹ باقی ہے ایک منٹ باقی ہے تب جائیں گے مسجد میں سنت بھی نہیں پڑھیں گے جائیں گے جلدی جلدی امام صاحب نے اگر لمبی صورت پڑھ دی اے امام صاحب تھوڑی چھوٹی پڑھو صورت اب بتائیے حالانکہ کم سے کم نماز کے بہانے اگر قرآن سننے کا موقع مل لہا ہے تو یہ ایسی کتاب ہے قرآن کہ بھئی اس سے سننے پر بھی ثواب ہے لیکن اس میں بھی امام صاحب نے اگر تھوڑی زیادہ صورت لمبی پڑھ دی تو نماز کے بعد بولتے ہیں ہمارے نوجوان کہے رہے بھئی مولانا صاحب تھوڑی چھوٹی صورت پڑھاؤ اور چھوٹی نماز پڑھاؤ تھوڑی تھوڑی سب سے مبارک جگہ اگر کوئی ہے تو صرف مسجد ہے کہیں سکون نہیں مل سکتا آپ کو لیکن مسجد میں آپ کو سکون ملے گا آپ پریشان ہیں تھکے ہوئے ہیں آپ جائیے مسجد میں وضوح کیجئے نماز پڑھ یہ لیٹ جائیے دیکھ آپ کو کتنے اچھی نین آتی اتنی اچھی نین آپ کو گدے پہ نہیں آئے گی اتنی اچھی نین آپ کو اپنے گھر میں ائرکنڈیشن لوم میں نہیں آئے گی جتنی اچھی نین آپ کو مسجد کے سمپل ایک پنکھے میں آ سکتی نہیں جمعہ کے دن ہے آدمی پریشان ہے کام کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے ایک دن ٹائم ہو جاتا چلو جی خطبہ کا ٹائم ہو گیا جلدی سے ایک دن وزی کپڑے میں وضوح کر کے پہنچ جاتا بیٹ جاتا ہے جب امام صاحب خطبہ شروع کرتا ہے الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہو و نؤمنو بی و نتوکلو علی الحمدللہ اللذی حدانا لخیر الادیانی وما کنا لنہتدی لولا انہدان اللہ عربی پڑتا ہے سمجھتے بھی نہیں ہیں لوگ عربی لیکن عربی بھی خطبہ ہے خطبہ ہو رہا ہے آدھے خطبہ جاتے جاتے آپ دیکھئے گا غور سے کم سے کم پچاس پرسینٹ آدمی ایسے اونگ رہا ہوتا ہے نین آتی کی نہیں آتی ہم لوگوں کو تو آتی ہے ہم لوگ آتے کیا جب مدلسے میں پڑھتے تو ہم لوگ کم سے کم آدھا دس پندرہ منٹ کی نیند مار لیتے تھے خطبہ سنتے سنتے اور جب خطبہ ختم ہو جاتے ایسے بگلولا ایسے کون ہی ماتا تھے اٹھو نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ وہ اونگ پتا ہے کیا ہے وہ وہ اللہ کے طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی سکون محسوس کرتا ہے کہیں یہ چیز آپ کو نہیں ملتی گھر میں جائیں گے ادھر سے بچہ رو رہا ہے ادھر سے بیوی کی آواز ہے ادھر سے بھینس کی آواز ہے ادھر سے گدھے کی آواز ہے ٹی وی پہ بیٹھ جائے تو ادھر میڈیا والے ٹٹر ٹٹر کرے گا ادھر یوگی جی اپنی اممہ کے اوپر پابندی لگاتا ہے ہمارے اممہ کو نہیں کھا سکتے میں تو پوچھتا ہوں پہلے کہ بھئی یوگی جی کیا اممہ ہے کے کچھ اور ابھی ہم گوہاتی گئے ایک پروگرام میں گوہاتی شہر آسام میں ہے آسام کی کیپٹل لازدھانی تو وہاں شہر کے اندر ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے نماز کے بعد کھانے کے لیے گئے تو وہاں اسپسٹ آ کر بولا وہ جو ویٹر تھا مطلب جو کھانا پروستہ ہے واقعہ بولتا ہے کہ مانا کیا لیجئے گا بولیے سبزی لیجئے گا کی بیف لیجئے گا ہم نے کہا کہ بیف مت بولو یوگی جی کیا ماں بولو بیف بولو کہ مروا دو مادرے کفار بولویا تو بیف مت بولو بھی اور مجھے تحجب ہوا ہم نے کہا کہ یہاں آسام میں ارے بشو شرما جی جو ہیں یہاں پہ وہاں کے چیف منشتر وہ تو بڑے سخت ہے تو وہ آدمی کان میں کیا بولتا ہے بولتا حضرت انہی کی برادری کی لوگ سب سے زیادہ کھاتے ہیں اسی لئے یہاں پہ پرمیشن ہے ہم نے کہا یہ خبر پہنچا دیا یوگی جی کو ان کی اممہ کو کھایا جاتا بشو شرما جی کھاتے پھر دیکھئے کیسے دشمنی پیدا ہو جاتی بے رہے کے تو یہ مسجد تمام جگہوں میں سب سے مبارک اور محترم جگہ مسجد ہے اسی لئے اگر خالی وقت ملتا ہے ادھر ادھر مت گھومئے مت بیٹھئے جائیے مسجد میں دور کا تماز پڑھئے قرآن رکھا ہے تو قرآن کی تلاوت کیجئے اور جب تک مسجد میں رہیے نویت الائتقاف ما دمتو فی المسجد یہ دعا کر لیجئے نویت الائتقاف ما دمتو فی المسجد میں جب تک مسجد میں رہوں گا میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں آپ ایک گھنٹہ رہیں یا دس منٹ رہیں بیس منٹ رہیں تیس منٹ رہیں آپ اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے آپ اعتقاف کی نیت سے چلے گئے تو آپ کا سواب لکھا چلا جاتا رہے گا اور مسجد جائیں کسرت سے جائیں پابندی سے نماز پڑھنے کے لیے آدم مسجد جاتا ہے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں پتہ اس میں اللہ کی بندگی تو ہے لیکن اس دیش سے دیش بھکتی بھی جو لوگ صرف بائیس جنوری کو بھگوہ جھنڈا لے کر ججے شری رام کیا اس نعرے پر دیش بھکتی ہے بلکل نہیں یہ جھوٹے ہیں یہ عجاش ہیں وہ نہیں بولتے پتہ کیا بولتا شراب کی تھیلی وہ جو ڈالے ہوئے اندر میں وہی بولتا ہے سچ میں کون دیش بھکتا ہے جو دن میں پانچ وقت سزدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کو چومتا ہے اپنی دیش کی مٹی کو چومتا ہے سب سے بڑا دیش پریمی وہی ہے جو رب کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اپنی زمین کو بھی چوم رہا ہے ایک طرح سے آپ زمین چومنے جائیے ایسے ماتھا ٹیکیں گے کی نہیں ٹیکیں گے ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن شکل کیا زمین پر ماتھا ٹیکتے تم تو کمبخت پوری زندگی کے اندر کبھی بھی تم اپنے سر کو نہیں ٹیکتے کبھی تم اپنے سر کو نہیں جکاتے اس بھومی کو نہیں چومتے ہم تو وہ ہے کہ جو چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ اس دیش کی مٹی کو چومتے ہیں اور ہماری اس مٹی کو چومنے کی وجہ سے دیش آزاد ہوا ہے کے نہیں ہوا چھبیس جنوری یوں ہی نہیں منایا گیا چھبیس جنوری کو دیش کا قانون نافذ ہوا ہمارے ملک کا یوں میں جمہوریہ بولتے ہیں جمہوریہ کا مطلب پبلک کے ذریعے سے چنا جانے والا لیڈر اور حکومت اس کو جمہوریہ بولتے ہیں یعنی پبلک کے ذریعے سے ووٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس ووٹ کے ذریعے سے حکمران چنے جاتے ہیں لیکن یہ پبلک کے ذریعے سے نہیں چنا جا رہا ہے کچھ سالوں سے کس سے چنا جا رہا ہے ایوی ایم ہیک کر کے چنا جا رہا ایوی ایم ہیک کر کے آپ بوٹ ڈالیے عبداللہ سالم کو بھوٹ ڈال رہا اور پتہ چلا ہے کہ وہ بھوٹ یوگی جی کے اممہ کو چلا جا رہا ہے ایسا گربڑی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا بہت ہو رہا ہے تو پھر پبلک نے چنا کام ایک جگہ ایک ویدھائک جی تھے ویدھائک کا مطلب ایک کنڈیڈیٹ تھے کس کا ایم پی کا کنڈیڈیٹ تھے زندگی میں پہلی بار شوق ہوا چناو لڑنے کا اچانک گئے نومنیشن ڈال دیا کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں اس کو بیچارات لیکن کوئی بھی لڑ سکتا کوئی بھی لال بجکل لڑ سکتا ہے چائے بیچنے والا لڑ سکتا ہے دودھ بیچنے والا لڑ سکتا ہے گائے بیچنے والا لڑ سکتا ہے کوئی بھی لڑ سکتا ہے چناو اس دیش کی یہی خوبصورتی ہے جمہوریت اسی کو بھولتے کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ آدمی ایم پی کا کنڈیڈیڈ بنا چلو جی بن گئے اب جب ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو اس کو دوسرے گاؤں سے تو کچھ ووٹ ملے کہیں سے دو سو کہیں سے سو کہیں سے کچھ اس کی بستی میں اور اس کے پولنگ بوت پہ جب آیا وہ تو کسی نے ووٹ نہیں ڈالا اس کو کسی نے نہیں ڈالا اس کے پولنگ بوت پہ جہاں اس کا گھر تھا جہاں اس کا پولنگ بوت تھا تو وہاں پر وہ تو بڑا خوش تھا کہ ہمارے بوت میں تو سب سے زیادہ ووٹ ڈالے گا لیکن کسی نے نہیں ڈالا وہ اپنا ووٹ تو ڈالائی تھا اپنے پولنگ بوت پہ کنڈیڈیٹ بوت ڈالتا وہ اپنا بوت ڈالا جس دن کاؤنٹنگ ہوئی اس دن پتا چلا کہ بھئی فنا بوت میں تمہارے تیرہ ووٹ ہیں اس بستی کے بوت میں تمہارے چودہ ووٹ ہیں اس بستی کے بوت میں تمہارے بیس ووٹ ہیں وہ کہہ رہا وہ تو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ میرے بوت میں ایک بھی بوت نہیں ہے میرا بوت بھی کدھر گیا میں نے جو ووٹ ڈالا وہ کدھر گیا چلو کوئی نہیں دیا ٹھیک ہم مانتے ہیں میرے بوت میں میں تو ڈالا نا یہ دکا ابھی بھی انگلی میں نشان میرا وہ ووٹ گیا کدھر کو یہ بتاؤ یہ گربڑی ہو رہی ہے آتکل تو وہ آدمی کان پکڑ لیا وہ کہہ رہا بھئی یہاں تو سپلائی ہو رہی کہیں سے کہیں چلے جا رہے ہیں اس لئے یہاں گزارا نہیں تو ایسی خیر ہمارے اس دیش کے اندر میں بڑی بدنصیبی ہے اس وقت ہمارے دیش واسیوں کے لیے کہ کچھ انپڑ گوار لوگوں کے ہاتھوں میں ابھی سسٹم چلا گیا ہے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے وہ سمجھی نہیں پا رہے ہیں کہ مسجد کا کیا فائدہ ہے مدرسوں کا کیا فائدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اور مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام اگر چلتا ہے تو مسجد اور مدرسوں سے ہی چلتا ہے مسجد اگر نہیں ہوگی نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے مومن نہیں ہوں گے ان مساجد میں جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے تقریر کی جاتی لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور جب تک ایمان انسان کے قلیجے کے اندر دل کے اندر ہے اگر قیامت تک اگر ایک بھی ایمان والا جب تک قیامت تک نہیں جب تک اس دنیا میں اس دھرتی پر اس تیر چھے کڑا اور تیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا سن لو دنیا والو اس وقت تک اللہ اس ایک ایمان والے کی بدالت اس پورے دنیا کے سسٹم کو چلاتے رہیں گے سورج نکلے گا اس ایک انسان کی وجہ سے چاند نکلے گا اس ایک انسان کی وجہ سے سورج اپنی روشنی پوری دنیا کو دے گا اس ایک انسان کی ایمان کی وجہ سے ایمان کی اتنی طاقت ہے تمہارے ان الگ الگ مورتیوں کی طاقت بھتوں کی طاقت یہ دنیا کو نہیں بچا سکتے دنیا کو بچانے والی طاقت اور دنیا کو ختم کرنے والی طاقت اگر کوئی ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا یعنی ایک مومن باقی رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی اگر ایمان ختم ہو جائے تو اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا اس دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا نہیں یقین ہوتا ہے تو پڑھو اس منتر میں کہا گیا ایک ہی ذات ہے وہ پرم آتما تمام آتماوں کا پیدا کرنے والا تمام چیزوں کا پالنہار یعنی ایشور یعنی اللہ سمجھنے کے لئے بولا جا رہا ہے وہ چاہت اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہی جس دن چاہے گا اس دنیا کو اشاروں میں پناہ کر دے گا یعنی قیامت آ جائے گی اور جب قیامت آئے گی کیا حالت ہوگی پتا ہے یا ایوہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعة شیئ عظیم یوم ترونها تظهل كل مرضیات اما ارزعت وتزعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شديد جب قیامت قائم ہوگی جب قیامت آنیب علی ہوگی یا ایوہا الناس موسیقی